سواگت ہے آپ کے انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج جن تین مددوں کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں مددہ نمبر ایک کیا کیجری وال اور عام آدمی پارٹی کو برباد کر دینا چاہتی ہے مودی سرکار مددہ نمبر دو راحل اور تیجسوی پر بھاشپا کا بےہودہ حملہ اور مددہ نمبر تین کس طرح سے سپریم کورٹ کے سامنے رام دیو کا اہنکار ہوا چکنا چور مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے عام آدمی پارٹی سے جی ہاں عام آدمی پارٹی پر جیسے جیسے دبش بڑھ رہی ہے مودی سرکار کی ایجنسیز کا اس کا پسر دیکھ رہے ہیں پارٹی کے منتری راج کمار آنن جو ہیں وہ پارٹی سے استیفہ دے دیتے ہیں مگر دوسری طرف سنجے سنگھ جو باہر آئے ہیں وہ کمان سمحل رہے ہیں کہ جیوال اب بھی جیل میں ہیں سوال یہی کیا جا رہا ہے کی ان کے جیل میں رہنے کا کیا راجنی تک طور پر فائدہ انڈیا گڑ بندھن کو ملے گا کیا ہے اس مددے کا پان شروعات کریں گی بھاشا ابھی سارے ایک بات بلکل صاف ہے کہ اس ماملے میں بی جی پی نے اپنا ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے عام آدمی پارٹی کو کیجریوال کیجریوال کو باہر نکالنے پر فوکس ہونے پر مجبور کر دیا ہے کیجریوال باہر ہوتے تو جس طرح کا پرچار ہوتا ڈلی کی سات سیٹوں میں پانس سیٹوں پر عام آدمی پارٹی انڈیا گڑ بندھن کی بڑھت ہو سکتی تھی آج کی تاریخ میں بہت مشکل ہو رہا ہے سنجے سنگھ کمان زبور سمحل رہے ہیں لیکن اس طرح کا ماحول چناؤ پرچار کا ماحول نہیں بن پا رہا ہے ابھی سارے کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ اگر بھاشپا سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے سامنے دو موڈلز ہیں کہ راج کمار انن ریٹ پڑتی ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مگر دوسری طرف سنجے سنگھ ہے یعنی کہ اگر آپ رہا بھی ہوتے ہیں تو رہا ہوتے ہی کار کے بونٹ پر چڑھ جاتے ہیں پورے اگر انداز میں کہتے ہیں جبکہ بھاشپا کی جو گودی میڈیا ہے اس کا ایک پرچار چل رہا ہے کہ سنجے سنگھ دوبارہ کیجریوال کے پاس جائیں گے مگر وہ رکھتی رکھنے کو نہیں تیار ہے اسی طرح سے عام آدمی پارٹی کا جو کار کرتا ہے وہ سڑک پر ہے سنگھرش کر رہا ہے سنگھرشی راستہ ہے بغیر ڈرے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے مکول ابھیسار میرا ماننا یہ ہے کہ بی جے پی کو یہ دعاؤں ڈلی میں الٹا پڑ گیا ہے اور سنجے سنگھ کو زمانت ملنا آم آدمی پارٹی کے لئے سنجیونی ثابت ہوا ہے جس طرح سے وہ بول رہے ہیں اس سے ایک محول تو بنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈلی میں ضرور انڈیا گٹ بندھن کو بڑھت مل رہی ہے کیوں بھاشا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس سے کیجریوال یا آم آدمی پارٹی کو نقصان ہے کیونکہ دیکھئے میں کہتا ہوں اگر کیجریوال کی کیونکہ ایک ایسا وقت تھا جب کیجریوال بھی اندر تھے سنجے بھی اندر تھے مگر پھر دیکھی آتی شری باہر آئیں سورو بھاردوات سنیتا کیجریوال ان کی آواز بنی تو مجھے ایک فائٹ دکھ رہی ہے یہاں پر اور اور جو کیجریوال کا ووٹر ہے کور ووٹر ہے وہ کمیٹڈ ہے بجلی پانی شکشہ کو لے کر جو بھی حقیقت ہے مگر کم سے کم انہوں نے اپنے طرف سے ایک موجودگی درش کی ہے مجھے لگتا ہے یہ سمپتی فیکٹر ان کے پکش میں کام کرے گی مگر آپ اتفاق نہیں رکھتے ہیں میں اتفاق نہیں رکھتی ہوں اس لئے کیونکہ یہ کور ووٹر پہلے بھی تھا یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں پر ویدھان سبا کی بہومت سیٹیں ملکہ اتنی سیٹیں کبھی کسی پارٹی کے پاس نہیں رہی اتنی عام آدمی پارٹی کے پاس تھی لیکن جو ساتوں سیٹیں بی جی پی کے پاس جاتی تھی اور تقریباً آم آدمی پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ یہ مانتا تھا کہ دلی میں کےجریوال اور کیندر میں دلی موڈی سرکار یہ ایک طرح سے نارے بھی لگتے تھے اس بار جو سین چینج ہوئے اس سین چینج ہونے میں ایک جو ناریشن بیلڈ اپ ہے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں اپنے آس پاس جو میڈل کلاس ہے وہ لگاتار کےجریوال ک inability has given me just to be li country this marriage میڈل کلاس میں ایک اور بھاونہ ہے کہ دیکھیں گفت چنوی چندہ بھی ہے اور یہ بھی دکھائی دے رہا ہے وسcut comme محارش میں ہم دیکھ رہے ہیں تمام نیتوں میں دیکھ رہے ہیں جن پہ جانج ایجنسی کی دوش پڑتی ہے وہ سیدھا گود میں بیٹھ جاتے ہیں مگر یہ بیرکتی وہ نہیں کر رہے that میں جو یہاں جوابنا تر 만나قہ دیکھ 빨 rupert میں جزتنا زمین پہ ابھی تک gئی ہوں electoral bonds چناوی چندہ ایک بڑا چناوی مددہ نہیں بن پایا ہے تمام کوششوں کے باوجود یہاں ایک sympathy vote ہے جس پر سنیتا کےجریوال سنجے سنگھ گوپال رائے اور آتیشی بہت بڑے کوشش کر رہے ہیں روج روج پروٹیسٹ کر رہے ہیں مکل میں یہاں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پردیش کی جنتہ کے سامنے دو چہرے ہیں ایک طرف آرون کےجریوال جیل میں منیس سوڈیا جیل میں ستیندر جیل میں ایک نیتا باہر آتا ہے ڈرتا نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی راج کمار آنن جو ہے اس پر دبش پڑتی ہے وہ استیفہ دے دیتا ہے وہ مہاراش میں بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کا اپنا پرچار تنتر ہے جو اس چیز کو سامنے لارہا ہے اور عام آدمی پارٹی کی نیتا بہت ایکٹیو ہیں اگریسیو ہیں میں کہتا ہوں اس کا فائدہ انہیں کیوں نہیں ملے گا میں یہی کہہ رہا تھا میں بہاشا سے اس لئے اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ میں نے اکتیس مارچ کی ریلی بھی دیکھی جس طرح سڑکوں پہ سہلاب تھا انڈیا گھڑ بندن کانگریس آم آدمی پارٹی یعنی بہت لوگ اس طرح سے کھل کر بول رہے تھے اور بھرشا چار پر اب موڈی جی کا جو پورا ایک دعویٰ تھا وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے باؤنڈ کی وجہ سے اور سنجا سنگھ کا بہار آنا اب مجھے لگتا ہے صرف بی جے پی پر ایک داؤں بچا ہے اگر سپریم کورٹ سے بھی ارون کجریوال کی بلکل یہ 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 میں آپ دونوں سے چاہتا چاہتا ہے کہ دلی میں راشپتی شاشن کی طرف بڑھ سکتا ہے دلی نہیں مگر راشپتی شاشن کا بھاشا یہاں پر ایک دکت یہ ہوگی کہ آپ نے اگر راشپتی شاشن لگا دیا تو اگلا جو چناب ہونا ہے بھاجپا کو پھر ڈبل آنٹی انکمبنسی کا سامنا کرنا پڑے گا مکل نے جو کا اس کے دو پہلوں ہیں پہلا ڈبل آنٹی انکمبنسی آپ نے راشپتی شاشن لگا دیا یعنی بھاجپا کی شاشن مگر دوسری طرف اگر سپریم کورٹ سی بھی ڈاہت نہیں ملتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے جنتہ میں یہ سندیش جائے گا کہ دیکھو صاحب لور کورٹس میں بھی نہیں ملا اور ہائے کورٹس میں بھی نہیں ملا کیونکہ دیکھیں یہ ابھی جو داؤں کھیل رہے ہیں اس میں آم آدمی پارٹی کے لیے اپنا پورا ناریشن بیلڈ اپ کرنا دوسرے ڈھنگ سے کرنا پڑا رہا ہے ہمیں دھیان رہنا چاہیے کی بی جی پی کیا ہے جو ریلی ہوئی جو پروٹس ہوئے سارے پروٹس بھی دیکھیں لیکن آپ دیکھیں مانی سی سوڈیا جس طرح سے جیل میں ہے ہم نے سب نے دیکھا جیل میں ہے آپ دیکھیں کہ جو کیمپین چلایا تھا ہم آدمی پارٹی نے گھر گھر جا کے مانی سی سوڈیا کے پکش میں وہ زیادہ نہیں چل پایا وہ ایک طرح سے دوسری طرف کیجریوال کو لے کر جس طرح کا ایک اگریسیو ٹون شروع میں محول بنا اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑا سیکشن کیجریوال کے ڈیفینس میں جانا ڈیل میں جانا اور جس طرح سے کے قویتہ پر سی بی آئی ہوا ہے آج تمام اقباروں میں ہیڈنگ میں ہے کہ کیجریوال پر بھی سی بی آئی کا کیس درج ہو سکتا ہے تو وہ سامدام دنڈ بھید اپنا رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ بیلڈ اپ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایماندار تھی وہ بھرشت نکلا اور معمولی بات نہیں ہے ایک منتری کو توڑ پانا پہلی بار ایک دلی زیادہ ریپورٹ اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کی یہاں پر بی جی پی کو اپنے مہتپول پرتیاشی بدلنے پڑے ہیں یعنی وہ دیکھ رہی ہے اس کا ان پرتیاشی دکٹر ہرش وردن جیسے پارتیاشی سے بھی کام نہیں چل رہا اوسے بدلن رہا رہا ہے جو جنہوں نے اتنا بڑا ایک پورا ان کا گیم کھیلا سنسد میں مسلم کے ویرود میں دانش علی کے انہوں نے آگے بڑھایا پر یہاں پیچھے ہٹا لیا تو دلی کو وہ دیکھ رہے ہیں اور دلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آخری داؤں یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ ہو اور نریشن بنایا جائے آپ تو شاید نقصان ہو سکتا ہے بکل آپ نے عدالت کا یہاں ذکر کیا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جسٹن سورن کانتا کے سامنے کیجیوال کا معاملہ تھا انہی کی عدالت میں دلی پرے جو کی اڑیسہ کی پریشت بھومی سے نیتا ہیں جو اب بھاچپا کی طرف سے را اور کیلہ سے چناف لڑ رہے ہیں اس معاملے میں جسٹن سورن کانتا نے کہا تھا کہ نہیں صاحب ان کا لمبا چوڑا اتحاس ہے چناف لڑنے کا انہیں چناف لڑنے دینا چاہیے تو عام آدمی پارٹی اس فرخ کو بھی بتا رہی ہے اور سنجے سنگھ جس طرح مخہر ہیں وہ یہ بار بار بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی کتنی بار زمانت نہیں ملی اور ابھی اسی گراؤن پر زمانت ملی اوپر جا کر تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیجریوال کو بھی انتظر تک کچھ نہ کچھ راحت ملے گی اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی راحت ہے نہیں بگر بھاشا میں یہاں کچھ اور کہتا ہوں ہمیں یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے پورا کھیل آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی مہینوں پہلے وپکش جو ہے وہ گیا تھا ابھیشیک مانو سنگھ بھی نمائن دے تھے کہ بھائیہ ای ڈی اور سی بی آئے ہمیں ان سے بچاؤ کیونکہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں سامنے پورا کھیلا دکھ رہا ہے قوڑ پرو کو میں تمہاری مدد کرتا ہوں تم مجھے چندہ دو یہ سارے کھیل دکھ رہے ہیں ایک طرف عدالت کی اداسی انتہ دوسری طرف جسٹس سورن کانتا کی عدالت میں جو یہ دو کیسز آتے ہیں دو پیمانے آتے ہیں تو یہ بھی تو سندے جنتہ کو جا رہا ہے اور دیکھیں صرف یہ ہی نہیں اس سے پہلے جب ابھیشیک مانو سنگھ بھی کیجریوال کا کیس لے کے سپریم کورٹ گئے تھے اور بینچ دیکھ کر واپس آئے تھے واپس انہوں نے کہا کہ پہلے دوسری لوور کورٹ میں سنوائی ہو جائے تو یہ سارے معاملے ہمارے سامنے ہیں میں یہاں پہ جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ دھیان سے تھوڑا اس پہ دھیان دیجئے میں کہنے ہوں کہ کی کیجریوال کی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ وہ بھرشتہ چار کے خلاف ہے ایک ایماندار ساپ سرکار دی ہے شکشہ کی سرکار دی ہے اس پلانک پر ہی بھاشپا ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کیجریوال کو یہی سوچ کر انہوں نے جیل کے بھیتر ڈالا تاکہ ان کے خلاف یہ جو دش پرچار ہے کیونکہ کیجریوال سے بہتر کوئی اس کو اٹیکلیٹ نہیں کر سکتا منیسی سوڈیا پہلے سے جیل میں ہے اب صرف سنجے سنگھ کے اوپر سارا کا سارا جمعہ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے پرتیق راؤڈ ہے لیکن اگر سپریم کورڈ اب دیکھیں سب کچھ سپریم کورڈ پہ ٹکا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ سپریم کورڈ کے اوپر جتنا دبا ہو گیا تھا کہ اس دن سنوائی نہیں کی کیونکہ اتنا پریشن تھا نا آپ لگاتا ہے نریشن بیلڈ اپ کر رہے ہیں کہ سپریم کورڈ سے رہات مل جائے گی تو سوال یہ ہے کہ دلی ہر قیمت پر سام دام دند بھیت کر کے مودی جی اور عمیشہ جی جیتنا چاہتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں ایک ایک سیٹ کے لیے جیسے وہ تمیلاڈو میں لڑا رہے ہیں یہاں پہ سات سیٹیں ہیں ان کے پاس اور کانڈیڈیٹ بدلنے سے ان کو کوئی فرق کبھی نہیں پڑتا وہ تو مکھی منتری بدل دیتے ہیں مگر ایک فرق تھا دوہزار انیس اور اب کے فرق میں دوہزار انیس میں پلواما کے بعد جو ایک ترک ایک لہر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی راشترواد کے مدے پر بحث ہو رہی تھی سرجیکل سٹرائکز بالا کوٹ یہ تمام چیزیں بھی تھی اس بار وہ مدے ندارد ہیں رام مندر کی جو امید کی گئی تھی اس کا ویسا اثر اب دکھائی نہیں دے رہا ہے CSDS کا سروے آیا ہے کہ بھائی پچاس فیصدی لوگوں کے لیے مہنگائی بیروزگاری جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے رام مندر ہندوت جو ہے وہ صرف دس فیصدی کے لیے امپورٹنٹ تو یہ فیکٹرز بھی تو ہیں دلی میں کہ ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں یہ بلکل کام کریں گے اور جس طرح سے وہاں پانچ کلو راشن کا دیش بھرنے ایک فائدہ پہنچا ہیتا ہے بی جی پی کو یہاں بھی یہ ہے کہ بجلی پانی اور اب یہ انتر کر کے نہیں دیکھ رہا ہے اب اس سمیں لگ رہا ہے کہ پوری ایک راجے دلی کا چناؤ ہو رہا ہے اور دلی کے چناؤ میں دلی کے مکھہ مندر کو جیل میں ڈال دیا گیا مجھے لگ رہا کہ یہ شہادت کا انہیں فائدہ مل سکتا ہے شلیہ اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے دوسرے مدے کا اور دوسرا مدہ بہت اہم ہے کانگریس کا بھوشنا پتر آتا ہے دوستوں اور وہ بھوشنا پتر جیسے ہی آتا ہے پردھان منتری ناریندر مودی یہ بولنے لگتے ہیں کہ اس میں آزادی سے پہلے مسلم لیگ کی جو چھاپ سامنے آتی ہے جبکہ اس پورے گھوشنا پتر پر آپ نگاہ ڈالیے سمویدھان کی بات کی گئی ہے سب سے بڑی بات اگر مائنورٹیز کیلئے کچھ چیزیں کہیں بھی جا رہی ہیں تو یہ تو بھاجپا کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ مائنورٹیز کا ذکر نہیں کرتی اسی طرح سے تیجسوی آدف پر جس طرح سے انرگل حملہ چلا آ رہا ہے نوراتر سے ایک دن پہلے وہ مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وہ تصویر رہتے ہیں اس کو لے کر آپ ہندو دھرم کا اپمان بتا رہے ہیں تو بھاجپا کا ایک پرچار چل رہا ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ شروعات کریں گے مکول میرا کہنا یہ ہے کہ دراصل بی جے پی کو کچھ بھی ایک مسلم ہندو مددہ نہیں مل پا رہا ہے اس کی کوشش ہے لگتار اس لیے اس میں مسلم لیگ کی چھاپ ڈھونڈ رہی ہو وہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں لیکن اس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں بتایا کی کیا چھاپ ہے ایسی تیجسوی کا ماملہ ہے اگر تیجسوی کو وہ ہندو دھرم کا اپمان بتائیں گے مچھلی خانہ تو پھر بنگال میں کس طرح سے بنگال کے ہندو کو کیا کہیں گے بھاشا کیا ہے اس مددے کا پنچ ابھی سارے ایک بار بلکل صاف ہے کہ بھاشپا نے اپنے وپکشی نیتاؤں پر اٹیک کرنے کے لیے ساری سیمائے لانگ دی ہے تمام انڈرگل پرچار جس کا کوئی آدھار نہیں ہے بس ان کو لگ رہا ہے ہندو مسلم کے بیچ ٹکراو کر دیں اور راحل گاندھی اور تیجسوی سے ان کو خاص پریشانی ہے کیونکہ ان کے اٹھائے ہوئے مددے زمین پر گل کھلا رہے ہیں ابھی سارے کیا ہے اس پر آپ کا پنچ سوال یہ کہ بھاشپا ہر چیز کو ہندو اسمیتہ سے جوڑ دینا چاہتی ہے کیا وہ ہندو کو صرف بھڑکا کر یا ڈرپوک بنا کر رکھنا چاہتی ہے سوال یہ کہ اگر ایک گھوشنا پتر آتا ہے تو آپ کو مسلم لیگ کی آدھاتی ہے وہ مسلم لیگ جو آپ کے ویچارک پوروجوں کے ساتھ تھے شامہ پرساد مکھر جی کے ساتھ آپ نے سرکار بنائی تھی بنگال سندھ میں بھارت چھوڑو آندولن کا آپ نے ویروت کیا تھا مسلم لیگ جنہ کی مسلم لیگ کے ساتھ مل کے تو ان سوالوں کا جواب بھاشپا کو بھی تو دینا ہے مدے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر میں مسلم لیگ کا ذکر کرنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پنگتیاں پڑھ کے یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ اس گھوشنا پتر میں کیا کیا ہے صاف طور پر اگر مائنورٹیز کیلئے کچھ باتی کی گئی ہیں جس میں کچھ غلط نہیں ہے کیونکہ مائنورٹیز اسی دیش کا حصہ ہے اور جب ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو صرف مسلمان ہی نہیں ہے سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اب اس میں دیکھئے کانگریس بھارت کے سمویدان انوچیت پندرہ سولہ پچیس ہٹھائیس انتیس تیس کے تحت علپ سنکھکوں کو ملنے والی مولک ادھکاروں کا آدر کرے گی اور انہیں برقرار رکھے گی سمویدان کا ذکر کانگریس بھارت کے سمویدان کے انوچیت پندرہ سولہ انتیس اور تیس کے تحت بھاشا کی درشتی سے علپ سنکھکوں کو ملنے والے مولک ادھکاروں کا آدر کرے گی اور انہیں برقرار رکھے گی بات یہی نہیں ہے پرسنل جو لوز ہیں دھرم کے اسے ادھارواد ادھارواد کی طرف لے جانے کی بات کی گئی یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کانگریس ویقتگت قانونے میں صدھار کو بڑھاوا دے گی یہ صدھار سمبندت سمیدھائیو کی بھاگیداری اور سیندی سے کیا جائے گا اب کیا دکت ہے اس میں آپ بے وجہ یہاں پر مسلم انگل لینا چاہتے ہو جس سے پتا چلتا ہے مکل کہ یہ کچھ اور نہیں ہے آپ کو بے وجہ مسلم لیگ کو یہاں پر لے کر آنا ہے جیسے آپ نے بھی پڑھ کر سنایا میں نے بھی پڑھایا 48 پیس کا قریبی پتر ہے اور اس میں علب سنکھک کا تو ذکر ہے لیکن مسلمان شبد ایک بار بھی نہیں آیا ہے پہلی بات مسلم لیگ جیسے آپ نے بتایا انیس سو اکتالیس میں شیامہ پرساد مخرجی جو ہندو محاصبہ میں تھے اور بھارتیا جنسنگ جس سے بی جے پی نکلی ہے اس کے سنسطاپک تھے انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ سرکار بنائی تھی بنگال میں بھی سندھ میں بھی تو جب ان کا گڑ جوڑ تھا اور دونوں لگ بھگ ایک کی ایڈلوجی پر پھر رسیس بی سی ایڈلوجی پر کھڑا ہوا تو وہ لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی چھاب جسے ایڈلائن بنایا گیا لیکن پردھان منتری یا ان کے پروقتاؤں کو کم سے کم دو ادھارن ایک ادھارن تو رکھنا چاہیے تھا کیا چھاب ہے لیکن دراصل مدہ وہی ہے کہ انہیں کسی بھی طرح چپکانہ ہے ایک نعرہ کہ مسلم 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 ہندو مسلم تو یہ ایک مقصد ہے اور بھاشا دیکھیں دشپرچار کیسے جی پی نڈڈا سامنے آتے ہیں کہ صاحب انہیں ریلیجس مائنورٹیز کو مسلمانوں کو مسلم یہ بات آئی کہاں سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو کسی مہانگتی نے کہاں بھی تھا کہ جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو اور وہی پرچار چل رہا ہے کہ آپ کچھ بھی بولو انرگل بولو وہی ویراست میں ملا ہوا ہے وہ تو پہلے سے چل رہا ہے کہ سو بار جھوٹ بولیے تو وہ ایک سو ایک بار سچ ہو جائے گا لیکن یہاں پر دیکھیں جو کوشش ہے اور مجھے جہاں پر سب سے بڑی دکت اور پریشانی ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ ہیڈ لائن بنا انتہا ہے دماغ کی کہ آپ ایک کوششن مارک تو لگائیں گے آپ کوٹ میں تو ڈالیں گے کہ مودی جی کہہ رہے ہیں سب کے پاس کانگریس کا گھوشنا پتر ہے اور گودی میڈے کے سارے ڈیبیٹس اس پر ہوئے ہیں آپ کلپنا کیجئے کہ سارا سارے اخبار جتنے اخبار اس دن آئے میں نے سارے اخبار دے کے ایک ہندو کو چھوڑ کر سب نے ایک طرفہ ہیڈنگ لگائی کہ اس پر مسلم لیک کی چھاپ ہے آپ نے کوٹ میں بھی نہیں کیا جو ایک پترکار کی بھومی کا ہے اور وٹس اپ یونیورسٹیز تو پوبارا ہے میں نے تو تمام جبوں پر دیکھا کہ بلکل وہی چلا گیا کہ مسلم تشتی کرن پر کانگریس اتر آئی ہے یہ سارے میسیجز گئے لہٰذا ان کو پتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ آڈینس کیا ہے ہم آپ بیٹھ کے یہاں کہہ رہے کہ ایسا کہا ہے ان کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن ان کو کارڈ جو کھیلنا ہے وہ نفرت والا کارڈ کھیلنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دراصل کانگریس مسلمان کے پکش میں کھڑی ہوئی ہے اس لیے ہم اس طرح سے کھیل رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا میسیج آف اور دیکھیں تیجسوی کو جس طرح سے میں تیجسوی کی الگ سے چرچہ کروں گا میں کہہ رہا ہوں سوال تو بھاچپا سے ہونا چاہیے نا آپ کے لیے مائنورٹی شبد جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتا سوال آپ سے ہونا چاہیے کہ آپ جو دنیا میں سندیش دے رہے ہیں گلف کانٹریز میں سندیش دے رہے ہیں جہاں ہمارے اتنے بزنس انٹریس ہیں آپ کیا کرنے کی کوش کر رہے ہیں یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا یہ اگر ان کی پرتیاشیوں کے لشٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مائنورٹی سے خاصتہ اور اسے مسلمان پک سے کتنے امیدوار انہوں نے اتارے ہیں تو لگ بگ وہ بات تو کرتے ہیں اور وہ یہی چاہ رہے ہیں وہ جھوٹ بولو کیوں بولتے ہیں وہ جھوٹ انہیں کیوں اتنا آتمشواش ہے وہ دراصل پرچار تنتر ان کے ساتھ ہے جو گھر گھر تک پہنچ جاتا ہے دراصل وہاں کوئی کانٹر کوششن ہے ہی نہیں تو انہیں پتا ہے کہ میری بات جو ہے یہ پہنچ جائے گی لوگوں تک پہنچ رہی ہے گھر گھر گھری میڈیا کے جو ڈیبیٹس تھے مکل they were just shocking to an extent مطلب اس میں دیکھئے جب ہم بہو سنکھیک واد کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہندو دھرم کے خلاف نہیں ہے بہو سنکھیک واد کا جس ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں نہت ہے جس کے انترکت آپ مائنورٹیز کے رائٹس کو اگر کچلنے کی کوش کر رہے ہیں مگر اس کو لے کر ویسا ڈیبیٹ تے جسوی پر ہم یہاں پر چرچہ کرنا چاہیں گے سے پہلے کا ہو جس میں وہ مچھلی کھا رہے ہیں مگر میں کچھ اور کہتا ہوں مطلب کیا بھاج پا کیا سمجھتی ہے دماغ سے پیدا لیں ووٹرز کیا ایک راج دیتا ہے جس کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ ووٹس حاصل کرنا وہ اسی سے پچیاسی فیصدی جو ووٹر ہے یعنی کہ ہندو اس کو ناراض کرے گا یہ کر کے مطلب یہ یہ کیا سمواد ہے بھائی یہ کیا سوچ ہے کیونکہ دیکھیں یہ سب ایک طرفہ بھائی بھائی کو عافی اپنے پرچار تنتر پر اپنی کہ جسے میں اپنے اور دوسری بات مجھے لگتا ہے جس طرح سے انہوں نے نورخ است کو منچ کریں جس میں ان کو یہ نہیں jako مندہ اس پر ان کا سیٹ ہے بنگال میں ان کا ایشو بلکل دوسرا ہے لیکن مجھے جو ایک سب سے بڑی چنت ہے کہ اس پورے چناؤں میں دوہزار چوبیس کا جو چناؤ پرچار ہے وہ اس لئے یاد رکھا جائے گا انتہا ہے جھوٹ کی جو جھوٹا پرچار ہے وہ کس سیما تک جا سکتا ہے ہر بار آپ چوک جاتے ہیں ہر بار لگتا ہے کہ دیش کا پردان منتری ایسا کہہ رہا ہے نڈڈا جی ایسے کہہ رہے ہیں تو وہ بیسکلی سمیش کرنا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ختم کرنا انگری اور یہ جو بھاشا یہاں جھوٹ کا ذکر بکل کر رہی ہیں سب سے شوکنگ چناؤ آیوگ مو کھولتا ہے تو صرف سپریہ شونیت راندیب سورجے والا پر حملہ بولنے کیلئے اور میں بار بار اپنے کارکروموں میں کہتا رہا ہوں انہوں نے بھی جو باتیں کہیں ہیں چاہے وہ ہماماللی کے بارے میں چاہے ان کے انسٹاگرام سے کانگنا کے بارے میں ٹویٹ کیا وہ آپتی جنک ہے مگر یہاں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ چناؤ کو کس طرف ڈھکیل ر چناؤ آیوگ پر تو میں کہوں گا ہی کہ میں نے دیکھا خود میرٹ میں جہاں ٹی وی کے رام جو ہیں ارون گوویل چناؤ رہا ہے آپ سے پہلے کہیں درشکوں کو میں تین مثال دینا چاہوں گا آرون گوویل رام کی تصویر لے کر ووٹ مانگ رہے ہیں راجی وردن راٹھاور یہ کاشی ہے یہ رام ہے پھر ایک راجیش مشرائے کھولے آم کھولے آم اور جو تک نیرینگری ہے اس کے ساتھ ہر ریلی میں تمام نیتا آیوڈھے لے جانے کی پھری میں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اسے بھی کچھ آچار سہینٹہ کا اولنگان نہیں مانا جا رہا تو میں تیجہ سوی کی بات کر رہا ہوں آپ نے تو نورات اور ہ ہندو سے جوڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو اور چاہے نوراتر میں بھی کھایا ہوں کیا ہندو میٹ ماس نہیں کھاتے ایک بڑی تعداد اگر آپ پورا ڈاٹا دیکھیں گے تو ایک بڑا ورگ جو ہے جیسے میں ایک بہت مثال دیتا ہوں بڑا ایک عام لوگ کہتے تھے کہ شراب کے دام مسلمانوں نے بڑھا دیے جن کے ہرام کہا جاتا ہے اور میٹ کے دام ہندو نے بڑھا دیے کیونکہ تو میٹ ایک تو یہ دوسرا بنگال والی بات میں نے بنگال کے ہندو کو آپ کیا ہندو نہیں کہیں گے وہ تو مسلی روز ہی کھاتے ہیں جیون کا حصہ ہے درگا پوجا میں کھاتے ہیں وہ چاہ سے کھاتے ہیں جی تو ان کے ہاں تو وہ بھیٹ بھی چڑھایا جاتا ہے دیوی کو تو اس طرح سے یہاں لے کر آنا مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی سے بھی انہیں جیسا کیجریوال سے ڈر ہے راہل سے ڈر ہے تیجسوی یہ حملے آپ دیکھیں گے تیجسوی کا یہاں ذکر مکل کر رہے ہیں بھاشا تیجسوی پر تو انہوں نے حملے کی تمام حدوں کو پار کر دیا روحینی اور لالو پرساد یاد مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی رن نیتی ہے جس کو تیجسوی بتاتے ہیں کہ وہ ایک مریادہ والی راج نیتی ہے اور ان کی بھاشا بھی بلکل مریادیت رہتی ہے جس کو بار بار کہتے ہیں اتنی بڑی پلٹی کھالی نیتیش نے لیکن تب بھی وہ نیتیش کے بارے میں سممان جنلک شبد نہیں بولتے اور مجھے لگ رہا تھا کہ جب دینے والی بات آئی تب وہ غصے میں یوا ہے غصے میں ریعت کریں گے لیکن دیکھیں وہاں پر بھی جو ٹپنی ہے وہ پوری مریادہ کے ساتھ ہے اور شاید اسی لئے در بھی ان کو جادہ ہے کیونکہ روحنی والا بھی بھائی آپ روحنی پر تو سیدھے ماملہ بنتا کہ آپ پتا اور پتری کے رشتوں کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ بھاشپا کے ساتھ وہ بزنس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ان کے سارے رشتے بزنس آدھاریت ہیں تو جو ایک پورا مائنڈسٹ ہے کہ آپ لین دین والا دیکھتے ہیں وہی آپ رشتوں میں دیکھ رہے ہیں اور تیجسوی پر ان کو کوئی وار نہیں مل رہا کیونکہ تیجسوی نے ایک کام کیا ہے کہ کس پر لڑائی لڑی جائے گی یہ تہ کر لیا وہ بیروزگاری پر بات کریں گے وہ نو تیجسوی نے یہ ویدھان سبا سے سیکھا ہے انہوں نے اپنے مددے رکھے اور اس کا انہیں فائدہ ملا جو سب سے بڑی پارٹی بنی ویدھان سبا میں یہی وہ رکھ رہے ہیں کہ وہ پرتیگریہ ہر بات پر پرتیگریہ دینا ضروری نہیں ہے اس طرح کے انرگل آر اوپر آر اوپر تو اس سے فائدہ ملتا ہے لگاتار آپ ایک ڈیبیٹ میں نہیں فستے کہ آپ بے وجہ کی ڈیبیٹ میں فستے وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی سلجی ہوئی راجنیتی کہیں جائے گی اور اب ہم رکھ کریں گے اپنے تیسرے مددے کا رام دیو کو دوسری بار سپریم کورٹ میں پھٹکار لگائی ہے اور جو ہے اترہ کھنڈ سرکار پر بھی پرہار کیا ہے جس طرح سے آلوپاتھی کا وہ اپمان کر رہے ہیں جس طرح سے اترہ کھنڈ سرکار کی طرف سے بڑھاوہ مل رہا ہے اہنکار مانو سپریم کورٹ کے سامنے چکنا چور ہو گیا کیا ہے اس مددے کا پنچ شروعات کریں گی بھا شاہ اویسار مجھے لگتا ہے کہ اتحاسک ہے کہ سپریم کورٹ نے جو شبد استعمال کیے ہیں صرف اترہ کھنڈ سرکار ہی نہیں موڈی سرکار کو اور تمام ادھکاریوں کو جس طرح سے کٹ گھرے میں رکھا ہے اس سے ایک بات لگتا ہے کہ موڈی جی کی گارنٹی تو فیل ہو گئی کیونکہ ان کی گارنٹی کے آدھار پر ہی راہم دیو جی اس طرح سے جھاڑ پر چڑ گئے تھے کہ انہیں لگا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کیا چیز ہے جھوٹا ایفی ڈریوٹ دے دیں گے سب کچھ all well ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا سبق ہے بھکتوں کا اور بھکتوں والی گارنٹی کا ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اہنکار کیسے چکنا چور ہوتا ہے اس کی ہم نے مثال دیکھی ستہ پرستی دھن وہ جو دم بھتا وہ چکنا چور ہو گیا ہے مگر آپ نے دیکھا ہوگا گودی میڈیا نے اس کی کوئی چرچہ نہیں کی اور کیوں کرتا یہ تو چینلز چل ہی رہے ہیں پتھانجلی کے پیسے سے زاہر سے باتیں وہ خبر بھی نہیں کریں گے مکل کیا ہے اس مدے کا پنچ ہاں میں تو بابا رام دیب بھی نہیں کہوں گا میں تو کہتا ہوں لالا رام دیب میں ویسے مانتا ہوں کہ دھنڈا بڑھانے کے لیے پرچار لوگ کرتے ہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی وہ نہیں لیکن بھرمیت کرنے والا اور خاص طور سے دیش بھکتی کی بھاوناوں کو انہوں نے باقاعدہ بھاوناتپنگ اس کا شوشن کی آپ نے لگاتار آپ نے دیکھے ہوگر ان کے وجہ پند اور اس طرح جس طرح کورنلل کا معاملہ آیا انہوں نے ایلوپیت کے برقس آئرویت کو جو کھڑا کرنے کی اور اسے ایک طرح سے آلوشنا کی انہوں نے وہ ایک طرح سے غلط مثال پیش کی آپ جانتے ہیں یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں بھاشا جو دکھائی دے رہا ہے جیسے ان کا ایک دیوید انتمنجن ہے اس میں باقاعدہ مچھلی کی ہڈیاں اور میں نے جب شو کیا تھا بھاشا رام دیو نے میرے خلاف لیگل نوٹس کیا بھیجا میں نے کہا بھئی اس میں مچھلی کی ہڈی ہے آپ کو نکنا چاہیے تھا یہ ویجیٹیرین نہیں ہے انہوں نے مجھے لیگل نوٹس بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جبکہ رام دیو اس کا پرچار کر رہے تھے مطبع دیکھئے کس طرح کا اہنکار ہے کیونکہ ہم سطح میں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیسے بھی جا سکتے ہیں اور یہ یہ ثابت کرتا ہے اور دیکھیں اس میں جو سب سے مجھے لگتا ہے کیونکہ اس اہنکار پہ سب سے آخری جو کیل ٹھوکی گئی وہ ٹھوکی گئی جس طرح سے انہوں نے ویجیابن چننہی میں دیا سارا کچھ چل رہا ہے ہنگام آپ نے سب کچھ کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور وہ ویجیابن مجھے لگتا ہے سارے میڈیا گھرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو ویجیابن ہے وہ پھر بتا رہا ہے کہ ہم کینسر کا علاج کر سکتے ہیں ہم بلڈ پیشر کا علاج کر سکتے ہیں ہم تھائرائٹ کا علاج کر سکتے ہیں ہم فیٹی لیور کا علاج کر سکتے ہیں جن کا علاج آئر ویب میں ہے ہی نہیں تو ایک طرف یہ جان لے وا اور دوسری طرف جو جو فٹکار لگی ہے اس میں ہرشوردن اور نتین گھڑکری کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دونوں لوگ برینڈ ایمبیزڈر بنے کرونا کے سمیں جب یہ کورنیل کا پرچار کر رہے تھے جسے ڈاکٹر لے لے ہیں مومبئی کے انہوں نے آٹی آئی کے تحت پا پتا چلا رہے اس کو تو ڈبلیو ایچ گائیڈ لائنز کے تحت اپرویل ہی نہیں ہے تو آپ کا اپرویل نہیں ہے اور دھائی سو کروڑ روپے کی کورونیل بکی صرف چار مہینے کا ڈیٹا ملا باقی ڈیٹا ملا ہی نہیں ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو جان لے وا چیز تھی اور آپ جانتے ہیں کہ دکت کیا یہاں پر دکت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کورونا کے بعد ان کا ایک ایک دشپرچار والی فلم بھی آئی تھی The Vaccine Wars جو ان کا چاٹوکار ویویک اگنیوتری اس نے فلم بنائی تھی اس فلم میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ موڈی کی جو وپکش ہے اس پر نشانہ سادھا جا رہا ہے کالپنک پتھرکاروں کو بنایا گیا ان پر نشانہ سادھا جا رہا ہے مگر جو ویکتی لگاتار اس وقت ہمارے ڈاکٹرز کا مزاق بنا رہا تھا آپ یادیں مینڈک کی طرح ٹر 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 لیٹے ہوئے تے پیٹ پر کس طرح سے مزاق بنا رہا تھا اور دیکھیں میں کہتا ہوں ویکسین سے نقصان آپ کی باڈی کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ شود کئی لوگ کہہ رہے ہوں اس پر مگر آپ نے اسی وقت دشپرچار شروع کر دیا دیکھیں ویکسین کا تو ایک مسئلہ بھی اس پر چلتا رہے گا پر میں یہ کہہ رہا ہوں جو سے بھاشا نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کینسر کا علاج اس کا علاج اس کا علاج اس کا علاج یہ سارے یہ جتنے بابا ہیں یہ سب کرتے ہیں کہ ائروید یوگ ایک اچھی چیز ہے وہ اپنے طور پر پر اس پر اندوشواش اور اس پر اس طرح کے دعوے اور جب وہ اپنا علاج کرانا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں یہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے ہسپٹال جو پرائیویٹ ہسپٹال ایلوپیت کے ہسپٹال ہیں وہاں جا کر اپنا علاج کراتے ہیں ایک تو بات یہ پر مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی رام دے کو آپ کہہ رہے ہیں اینکار چور چور ہوا لیکن ڈر لگ رہا ہو نہیں کیونکہ میں نے ابھی ان کی بائٹ سنی ہیں لگاتار اب انہوں نے پھر وہی دیج بھکتی اور دیج بھکتی کے بہانے بی جے پی کا پرچار اور انڈیا گھڑ بندن کا سرناتر کے نام پر دیج بھکتی جو ہے وہ سنجیونی ہاں تو انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی میں پھر آگے نکل جاؤں گا اور میں اس طرح اپنی چھوی بچائے رکھوں گا اور اور مجھے اس میں یہاں پر اور بھی جو کئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ اس کے بہانے وہ وپکش پر نشانہ ساتھ رہے جو رنیتی صاف ہے کہ آپ جو ہے کوٹ سے بچنے کا آپ کا یہ راستہ ہے چھد مراشتر باد کا ذکر کرو وپکش پر حملہ بولو اور یہ ان کی رنیتی بھائی آپ سب کچھ کریے لیکن دیش بھکتی یہ کہاں کی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جھوڑ بولیے آپ تیس مارچ کو افیڈیوٹ دے رہے ہیں اور اس میں اکتیس مارچ کا ٹکٹ لگا رہے ہیں یہ تو سب فراود ہے نا یہاں معاملہ فراود کا ڈسکس ہو رہا ہے فراود کے آدھار پر ڈسکس ہو رہا ہے اور دوسری بات جو بہت اہم کہی سپریم کورٹ نے اس نے کہا کہ کیسے ادھیکاری ہیں جو لائسنس پر لائسنس دیے جا رہے تھے یہ آیوش منترالے کیا کر رہا تھا آیوش منترالے یعنی مودی سرکار کیا کر رہی تھی کیوں آگ بند کی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر آگ بند کی ہوئی تھی کیونکہ یہاں سب سے مہتون یہی سوال ہے جس پر اس پر بات ہونی چیز ہے کہ اس کے بارے میں لوگ پہلے بھی جانتے رہے اور آگے بھی جانتے رہیں گے لیکن اس کے آدھار پر آپ اپنا جو کاروبار جیسے میں نے کورنیل کا بتایا تین مہینے کے بھیتار آپ دھائی سو کروڑ کی کورنیل بیش دیتے ہیں یہ کہاں کا فراود ہے بلکل اور میں نہیں بھولا ہوں کی رام دیو نے کس طرح سے جب ان سے پرانے وعدے یاد دلائے جاتے ہیں بترکار کے جواب میں کہا تھا پونچ پھاڑ لے گا کہ میری تو رام دیو جی کس کی پونچ پر کس نے لات رکھی ہے کون کس طرح سے کل بلا رہا ہے سب نے دیکھا ہے پچھلے دو دن میں بہت بہت شکریہ آپ کا مکل اور بھاشا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب اسار کو دیجے اجازت نمسکار